نیب کا شہواز شریف کا حاضری سے مستقل استثناء کا فیصلہ فوری موطل کرنے کی استعداد مسترد لاہور ہائی کوٹ نے شہواز شریف کو نوٹس جاری کرتے ہوئے چوبیس مارچ تک جواب طلب کر لیا دوسری جانب نیب نے ادم ثبوت کی بنا پر شہواز شریف کے خلاف پلوٹس الارٹمنٹ کی تحقیقات بند کرنے کا فیصلہ کر لیا لاہور ہائی کوٹ میں شہواز شریف کی ٹرائل کوٹ سے مستقل حاضری سے معافی کے خلاف نیب کی درخواست پر سمات ہوئی نیب نے اپنی درخواست میں شہواز شریف کو فریق بنایا ہے نیب کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ شہواز شریف کے خلاف آشیانہ اقبال اور رمضان شگر ملز ریفرنس زیرے سمات ہیں ٹرائل کوٹ نے قانون کے برعکس مستقل حاضری معافی کی درخواست منظور کی درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ شہواز شریف آشیانہ اور رمضان شگر ملز ریفرنس میں مرکزی ملزم ہیں درخواست میں استعدا کی گئی ہے کہ لاہور ہائی کوٹ شہواز شریف کو مستقل حاضری معافی دینے کا فیصلہ کل ادم قرار دے اور عدالت شہواز شریف کو ٹرائل میں شامل ہونے کا حکم دے عدالت نے نیب کے وکیل سے استفسار کیا کہ شہواز شریف کے پیش نہ ہونے سے ٹرائل کیسے متاثر ہوگا نیب نے موقف اقتیار کیا کہ شہواز شریف کے خلاف احتساب عدالت میں دو ریفرنسز کا ٹرائل جاری ہے لاہور ہائی کوٹ نے شہواز شریف کو نوٹس جاری کرتے ہوئے چوبیس مارچ کو جواب طلب کر لیا دوسرے جانب قومی احتساب بیوروں نے بارہ سرکاری پلوٹس کی الارٹمنٹ میں شہواز شریف کے ملوث ہونے کے شواہد نہ ملنے پر نیب کی ریجنل بورڈ میٹنگ میں تحقیقات بند کرنے کا فیصلہ کر لیا جس کے بعد چیمن نیب کو انکوائری بند کرنے کی سفارش بھیج دی گئی شہواز شریف کے خلاف انکوائری کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے موقف اپنایا کہ انکوائری میں نامزد میاں اتاولہ اور میاں رضا اتاولہ وفات پا چکے ہیں جبکہ شہواز شریف کے ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد بھی تاحال نہیں ملے